اممہ نے خود کہا ہے کہ کامل والا معاملہ ہم دونوں دیکھ لیں بس جس دن یہ رشتہ ختم ہوا نہیں میں نے اممہ سے نمرا کا ہاتھ اپنے فارس کے لیے مانگ لینا ہے تم بھول رہی ہو کہ تمہارا بیٹا اتنا سادتمند نہیں ہے کہ جو تم اسے حکم کرو گی سر جھکا کے تسلیم کر لے گا بڑا زدی ہے میں جانتی ہوں وہ زد کا پکا ہے بگر میں بھی اس کی ماں ہوں اپنی بات تو میں منوا کے ہی رہوں گی اگر ایسا ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے گا اتنی بڑی پراپٹی کہ ہم مالک بن جائیں گے اور پھر میں اپنے نام کے ساتھ سیٹ جمشید لکھا کروں گا جمشید یقین کرو ایسا ہی ہوگا اور پھر دیکھنا میں اپنی ایمن کی شادی کسی پیسے والے امیر گھرانے میں کروں گی اور دھیر سارا جہیز دوں گی سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ بس دعا کرو ہماری بیٹی کے نصیب اچھے آمین سب آمین انشاءاللہ اب تم دیر مت کرو اممہ کو مجبور کرو اور ان کی گھر لے کے جاؤ اممہ جی مجھ سے زیادہ صادق پہ بھروسہ کرتی ہیں کچھ دنوں کے بعد صادق آئے گا چھٹی لے کے تو پھر جائیں گے ہم کامل کی طرف یہ کامل والا معاملہ حل ہو جائے نا تو پھر سادق اور حبیبہ کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ان دونوں کو اممہ کی نظروں میں گرانا ہوگا منہ ہمارے لئے آگے جا کے کوئی نہ کوئی مسئبت کھڑی کر دیں گے ہاں یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اممہ کی نظروں میں انہیں تو گرانا ہی پڑے گا لیکن کامل کے گھر میں اکیلا نہیں جاؤں گا تم ساتھ جاؤ گی ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گو ہی تم فکر کیوں کر رہے ہو لو بھئی استری فرسٹ کلاس کر دیں دیکھاؤ اور اب استری بھی نئی لیں گے جو پیسی آئیں گے تم ما شاہدلہ کیا عالی سوچ ہے تمہاری کروڑوں روپے آئیں گے اور استری لیں گے اب یہ بھی تو ضرورت کی چیز ہے نا ہاں ہم امیر کب بنیں گے جو پیسی آئیں گے